عامت خوابات پر انٹرنیٹ سرویسز کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ شدید برہم عدالت کا تمام سوشل میڈیا سرویسز سمیت انٹرنیٹ بحال کرنے کا حکم وفاقی حکومت سے الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات بھی طلب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹی ریوانکس دیئے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عوضے باٹھ لیتے ہیں الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں اپنا کیوں تماشا بنا رہے ہیں انٹرنیٹ میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن ہوئے انٹرنیٹ یہاں بھی نہیں چل رہا اور وہاں بھی نہیں چل رہا اسی پر دیکھئے یہ ریپورٹ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سرویسز کی بندش کے خلاف درخواست کے سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی جسٹس اکیل احمد عباسی نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہا کہ انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں اپنا کیوں تماشا بنا رہے ہیں الیکشن پر تنقید کرتے ہوئے بولے جس طرح کے الیکشن کروائے پوری دنیا تعریف کر رہی ہے رائنگ روم میں بیٹھ کر عوضے باٹھنے تھے تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی ایسا لگتا ہے عدالتوں سمیں تمام ادارے بے وقت ہو چکے ہیں کون ملک چلا رہا ہے لوگوں کو سب پتا ہے کون کیا کروا رہا ہے اس موقع پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ صوبائی حکومت کی سفارش پر انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا اس پر سندھ حکومت کے وکیل نے جواب دیا کہ ہم نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی تھی وکیل پی ٹی اے نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ پر انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس اکیل احمد عباسی بولے وفاق صوبائی حکومت پر ملبہ ڈال رہا ہے پورا ملک بند کر کے مزاد بنا رکھا ہے عدالت نے انٹرنیٹ سمیت سوشل میڈیا سرویسز بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت سے پانچ مارد تک جواب طلب کر لیا